پراباس کی فلم آدھی پوروش کا ٹریلر دیکھ مچا ہنگاما کیا درشکوں کی امید بچا پائے بھی یا نہیں کیسا ہے فلم کا ٹریلر دوستو جب سے پراباس نے اپنی فلم آدھی پوروش سے فلم کا ٹیزر ریلیس کیا تھا تب سے ہی وہ چرچہ میں آ گئے تھے دراصل اس فلم سے ریلیس کیا گئے ٹیزر میں جس طرح سے وی ایف ایکس کیوز کیا گیا تھا لوگوں کو بلکل بھی پسند نہیں آیا تھا یہ ایک کارٹون کی طرح نظر آ رہا تھا ٹیزر کی ریلیس کے بعد آدھی پوروش فلم کو کافی ٹرول کیا گیا اور اس کے چلتے میکرز نے اس فلم کی ریلیس ڈیٹ بھی کھسکا دی اور اس فلم کی ریلیس ڈیٹ بدل کر اب فائنلی فلم کا ٹریلر ریلیس کر دیا گیا ہے خبر تو یہ تھی کہ فلم میں عمراؤت نے کافی کچھ چنجز کیے ہیں لیکن اب جس طرح سے ٹریلر دیکھا جا رہا ہے اس سے فینس کی پھر ایک بار امیدیں ٹوٹتی نظر آ رہی ہے جس طرح اس فلم کو لے کر بس بنا ہوا تھا وہ تو کافی شانداد تھا لیکن جس طرح سے اب ٹریلر سامنے آیا ہے اس کے چلتے پھر ایک بار پراباس لوگوں کے نشانے پر آ گیا ہے آدھی پوروش کا ٹریلر ڈیس اپنٹڈ رہا ہے لوگوں کو ٹریلر پسند نہیں آ رہا ہے پراباس وہ اس فلم میں بھی باہو بلک کی طرح ہی نظر آ رہے ہیں لیکن بات کرے فلم کے وی ایف ایکس تو وی ایف ایکس کارٹون جیسا لگ رہا ہے اس فلم میں اگر سب سے بڑی کھامی ہے تو کھامی ہے فلم کا وی ایف ایکس جو لوگوں کو بلکل بھی پسند نہیں آ رہا ہے جس طرح سے عمراؤت نے اس فلم کے لیے اتنا وقت لگا کر فلم کو پریزن کرنے کی کوشش کی ہے لیکن سفلتا ہاتھ میں نہیں لگی ہے کیونکہ ٹریلر بھی لوگوں کو ڈیس اپنٹڈ کر رہا ہے اتنا ہی نہیں اس ٹریلر کو دیکھنے کے بعد سوشل میڈیا پر بوائیکارڈ بولیوڈ کے ساتھ ساتھ آدھی پوروش کو بھی نہ دیکھنے کے ٹرینڈ چل رہے ہیں اب بات کرے لوگوں کی پرتکریہ کی تو سوشل میڈیا پر اس ٹریلر کو دیکھنے کے بعد ایک یوزر لکھتا ہے بڑی سمسیہ فلم کی یہ نہیں ہے کہ فلم کے ویجیول بچکانے ہیں بلکہ سب سے بڑی سمسیہ پربو شریرام اور لکشمن کا لکھ ہے تو دوستو کچھ اس طرح سے لوگوں کی پرتکریہ آیا ہے لوگ پھر ایک بار ٹریلر ریلیس کے بعد اسے ناپسند کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر پھر ایک بار پرباس اور عمرہوت کو ٹرول کرنا شروع کر دیا ہے ویسے دوستو کہ آپ نے یہ فلم کا ٹریلر دیکھا دیکھا تو آپ کو کیسا لگا ہمیں کمینڈ میں ضرور بتائے ویڈیو کر پسند آئی ہو تو لائک کریں اور ہماری چینل فلمی نیچر کو سبسکرائب کریں